اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب آئی ہو خیریت سے ہوں گے تو آج رمضان کا دوسرا جمعہ ہے آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو تو ساتھ ہی چلیں اپنے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں تو میں بنا رہی تھی آلو کے سمو سے جس کے لئے میں نے لے لیا تھا آدھا کلو میدہ دو ٹیبل سپون بھر کے میں نے لیا تھا گی نمک حسب زائقہ سیرہ لے لیا تھا ون ٹیبل سپون اور اجوائن لے لی تھی ون ٹی سپون تو ان تمام چیزوں کو میدے میں ایڈ کر لیں گے تمام چیزیں میں نے میدے میں ایڈ کر لی ہیں اور اس کو اچھے سے مکس کر رہی تھی تو ہاتھوں کی مدد سے اس طرح سے اسے اچھی طرح مکس کرنا ہے تاکہ گھی کی وجہ سے اس میں لمس نہ بنے جب اچھی طرح اس میں مکس ہو جائے تو ہم اسے پانی کے ساتھ گوند لیں گے تو یہاں میرا آٹا گوند چکا ہے تو اب میں اس کو تھوڑی دیر ریسٹ کے لئے چھوڑ دوں گی تقریباً پندرہ سے بیس منٹ تک کے لئے تو مسالوں میں میں نے لیا ہے ہالف ٹی سپون ہلدی پاورڈر ہالف ٹی سپون پسی بھی لال مرچے ون ٹیبل سپون کٹاوہ دھنیا ہالف ٹیبل سپون جو انہوں میں نے سفیت زیرہ لیا تھا ہالف ٹی سپون اجوائن لی تھی بھنا پسہ زیرہ اور دھنیا تھا یہ ہالف ٹی سپون لے لیا تھا پسہ و گرم مسالہ ہالف ٹی سپون کٹی بھی مرچے ون ٹی سپون اور نمک ہزبے زائی کا ادرک لسن ایک چمچ لیا تھا ہری مرچے میں نے ایک بڑی والی لے لی تھی اس کو موٹا موٹا کارٹ لیا تھا اگر آپ چاہیں تو آپ اس میں زیادہ بھی ایٹ کر سکتے ہیں پودینہ میں نے لے لیا تھا تھوڑا سا جس کو میں نے چاپ کر لیا تھا آدھا کلو آلو میرے پاس تھے جن کو میں نے بوائل کر کے گریٹ کر لیا تھا اور اس کے بعد جو ہنم میں ہاں پر میں نے لے لیا تھا ٹری ٹی بل سپون آئل اس میں میں نے ڈال دیئے تھے آلو میش کیے ہوئے آلو ڈال کر ان کو اچھی طرح سے مکس کر لیا تھا اب تمام مسالے جو میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھے وہ میں نے اس میں اٹھ کر لیا تھے ساتھ ہی ادھا کلسن کا پیسٹ بھی ایٹ کر لیا تھا ہری مرچے اور پودینہ بھی ایک ساتھ ہی ایٹ کر لیا تھا اس میں سب کچھ ڈالنے کے بعد میں نے اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیا تھا تقریباً چار سے پانچ منٹ تک میں نے اس کو کوک کیا تھا تو یہاں پر سموسوں کی فلنگ تیار ہو گئی تھی جس کو میں نے روم ٹیمپریچر پر ٹھنڈا ہونے چھوڑ دیا تھا اب ہم آٹے کو اچھی طرح سے دوبارہ سے گون لیتے ہیں تو آٹا ہمیں سموسوں کے لیے جو ہے نا وہ نرم نہیں گون رہا ہے آٹا سخت گون دے گا تاکہ ہمارے سموسے کرسپی بنیں تو یہاں پر اب میں پیڑے بنانے لگی تھی پیڑوں کا سائز جو ہے نا وہ باہر کی جیسے چپاتی ہوتی ہے اتنا میں نے لیا تھا بہت بڑے نہیں لیے تھے دس سے پندرہ منٹریس دینے کے بعد جو ہے نا میں نے روٹیاں بیلنی شروع کر دی تھی سموسوں کی تو اس طرح سے نائف کی مدد سے میں نے اس کو بیچ میں سے کٹ کر لیا تھا ڈی شیپ بنا دیا تھا اور سینٹر میں میں نے اس کی فلنگ رکھتی تھی تو یہاں پر میں نے اس کی کناریوں میں پانی لگایا تھا تاکہ اس کو فولڈ کرنے میں آسانی ہو کسی قسم کا کوئی بیٹر میں نے یوز نہیں کیا تھا تو پھر میں نے اس کو سموسوں کی شیپ دے دی تھی پرفیکٹ تو نہیں کہہ سکتے لیکن پھر بھی اچھا تھا پہلا ٹرائے تھا میرا خود کا بھی فلنگ جو ہے وہ بہت مزیدار بنی تھی اور دس پندرہ منٹ کے لیے میں نے اس کو ریسٹ کرنے چھوڑ دیا تھا بنا کر سموسوں کو اور اس کے بعد آئیل گرم کر کے میں نے اس میں فرائے کرنے سٹارٹ کیے تھے تو براؤن ہو جانے تک اس کو اچھی طرح سے فرائے کر لیا تھا تو یہاں ہمارے سموسے ہو گئے تھے ریڈی امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو میری ریسپی پسند آئی ہوگی ملتا ہے نیکس ویڈیو میں تب تک کیلئے آپ نے بہت سارا خیال رکھنا اللہ حافظ